تیسرا باب نوجوانوں کی نصیحت اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہوں تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا سارے دل سے خداوند پر توقل کر اور اپنے فہم پر تکیان نہ کر اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری راہ نمائی کرے گا تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن خداوند سے در اور پدی سے کنارہ کر یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے خوص نئی میں سے لبریس ہوگی اے میرے بیٹے خداوند کی تنبی کو حکیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے مبارک ہے وہ آتنی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرہوب چیزوں میں بینظیر اس کے دہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے باڑی ہاتھ میں دولت و عزت اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے اور ہر ایک جو اسے لیے رہتا ہے مبارک ہے خداون نے حکمت سے زمین کی بنیاد ڈالی اور فہم سے آسمان کو قائم کیا اسی کے علم سے گہراؤں کے سوتے پھوٹ نکلے اور افلاک شبنم ٹپکاتے ہیں اے میرے بیٹے دانائی اور تمیز کی حفاظت کر ان کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دی یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی تب تو بے کھٹکے اپنے راستے پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تُو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی نہ کہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئی کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھرس جانے سے محفوظ رکھے گا بھلائی کے حق تار سے اسے دریخ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائی سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا اپنے ہمسائی کے خلاف برائی کا منصوبہ نہ باندنا جس حال کہ وہ تیرے پڑوس میں بے کھٹ کے رہتا ہے اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا تند خوب آدمی پر حسد نہ کرنا اور اس کی کسی روش کو اختیار نہ کرنا کیونکہ کجروں سے خداون کو نفرت ہے لیکن راز باز اس کے محرم راز ہے شریروں کے گھر پر خداون کی لانت ہے لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے یقیناً وہ تھٹھا بازوں پر تھٹھے مارتا ہے لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے دانا جلال کے پاری سوگی لیکن اہمکوں کی ترقی شرمندگی ہوگی